موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن الیکشن سپیشل خیبر پختون خواہ کو آپ چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصے کی کہانی ہم نے آپ کو بتائی جس کو ہم ہزارہ بیلٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ خیبر پختون خواہ کا ساؤتھ ہے جس کے اندر جی آئی خان ہے، ٹانک ہے، بنو ہے اور وہ تمام ازلہ ہیں پھر وہ مرجڈ ایریاز بھی ہیں جو پہلے فاتہ کہلائے کرتے تھے اس وقت ہم جس حصے کی کہانی آپ کو تھوڑی سی دکھانا چاہتے ہیں اس کو ویلی کی ازلہ کہتے ہیں جس کے اندر چرصدہ ہے، بنو ہے، سوابی ہے، نوشیرہ ہے اور پشاور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خیبر پختون خواہ کے عمومی سیاسی کیفیت بھی بتانا چاہتے ہیں کچھ روایتی سیاستدان بھی میدان کے اندر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ان کا گڑھ ہے اور اس کلیم کی اوپر جو اعداد و شمار آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں وہ یہ کہ دوزار تیرہ کے اندر سترہ سیٹروں کے ساتھ وہ پہلی جماعت تھی جس نے اپنا لوہا منوایا جب دوزار اٹھارہ میں انہوں نے اپنی انتخابی پیک کو چھوا تو انتالیس میں سے تیس سیٹیں انہوں نے جیتی ایک کامفٹیبل میجارٹی کے ساتھ دو مرتبہ اسمبلی کے اندر اپنی حکومت بنائی عمران خان نے اس کو اپنے گڑھ کے طور پر استعمال کیا اس مرتبہ بارال پارٹی بترین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دو چیپ منسٹر ان کے پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں انفرسٹرکچر جو ہے وہ تتر بتر ہے ان کے تمام کے تمام لوگ جو اپنے آپ کو عمران خان کا دائیں آبازو کہتے ہوتے تھے ان میں سے بعض تو روپوش ہیں اور بعض جو لڑ رہے ہیں ان کے پاس پارٹی کا سمبل نہیں ہے ازاد امید بار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے ریوائیف کر رہی ہے کوشش ان کی یہ ہے کہ یہاں سے بھی کچھ سیٹیں نکالیں وہ بھی ہم آپ کو قصہ بتائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کا فوکس انہی ایریاز پر ہے جن ایریاز پر ان کی کا فوکس رہا ہے جو مین ایریاز ہیں یہاں پر ان کے کینڈیٹس تو موجود ہیں لیکن بعض دگوں پر انہوں نے اپنے آپ کو اس قسمت کے ساتھ نتی کر لیا ہے کہ شاید ان کی پرفارمنس وہ نہ ہو جو لوگ توقع کرتے ہیں قومی پارٹی سے تو بنیادی طور پر مقابلہ آپ کو مذہبی جماعتوں کے اندر نظر آتا ہے جی یو آئی کی گڑی بھی یہاں پر چڑی ہوئی ہے آزاد امیدوار پاکستان طریقہ انصاف کے کیسے پرفارمنس کریں گے پیپلز پارٹی جو یہاں پر انگریس کرنا چاہ رہی ہے وہ کیسی ہوگی ہم نے اسد کیسر کا انٹیویو کیا اسد کیسر آزاد امیدوار ہیں ان کے پاس ویلچئر کا سمبل ہے ان کے نیچے جو لوگ ہیں چھوٹی سیٹوں کی اوپر ایک کے پاس فاختہ کا سمبل ہے دوسرے کے پاس مور کا سمبل ہے اور بعض جو لوگ ہیں ان کے پاس اور سمبل ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا سمبل ان کے پاس موجود نہیں ہے اسد کیسر اپنے طاقت کے اروج پر پاکستان کی جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس میں چوتھا اہم آفیس ان کے پاس تھا اس کے علاوہ عمران خان کی جماعت کو سہارہ دینے والوں میں سے ان کا نام مقابل ذکر ہے اسد کیسر کا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن عمران خان کے ووٹ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو حالات بنے ہیں اس کے وجہ سے بڑی تگریح ہے انہوں نے بہرحال حفظ مات قدم کے لیے لوگوں سے قرآن کی اوپر اور طلاقوں کی حوالے سے اوٹھ بھی لینے شروع کیے ہوئے ہیں ان کا معنی ہے کہ ان کے پاس ایک الیکشن مشینری موجود ہے وہ اپنے ٹین یوتھ پر بوت کی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں یعنی ہر الیکشن بوت کی اوپر انہیں دس جوانوں کو تائینات کرنا ہے یہ ساری الیکشن سے پہلے کے معاملات ہیں بہرحال ان کا تجزیہ اپنے الیکشن کے پروسپیکٹر پارٹی کے پروسپیکٹ کے بارے میں کیا ہے وہ پارٹی جو انتخابی حد تک پارٹی کے طور پر نہیں آزاد امید باروں کے ذریعے لڑ رہی ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان تعلیٰ کے انصاف صوبے کے اندر اور ملک بھر کے اندر کسی طور بھی پریشانیوں کے باوجود بیک فٹ پر نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی صورتحال ثوابی کے اندر کیا ہے کیپی میں آپ کی جماعت ٹوٹی آپ کے دو چیف منسٹرز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اس نے علیہ دا جماعت اپنی بنا لی آپ کی پارٹی کا جو دھانچہ ہے جس طرح ہم جانتے تھے پی ٹی آئی کو وہ تباہ و برباد ہوا اس انداز سے لیکن آپ کے خیال ہے کہ تنظیم کی اوپر کوئی آپ کے حلقے میں یہ صوبے کو فرق نہیں پڑا وہ لوگ ویسے موجود ہیں ان کو منیج کون کر رہے ہیں دیکھیں آز خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی نہیں ہمارے ایک پورا سسٹم ہے ہمارے ریجنل ہیڈز ہیں تنظیم ہے ہمارے پوری ہے نا عرض ظلے میں تنظیم ہے اور یعنی ایک ایک حال کہ میں اس میں میرا جو اپنا میرے ساتھ چیز سات کنڈیٹ تھے پی ٹی آئی کی اور عرض ہر ظلے میں یہاں جو اس میں چیز سات کنڈیٹ تھے کنڈیٹ کی تو اتنی تھی کہ بس کوئی حد ہی نہیں کی یعنی کچھ حل کے ایسے کہ اس میں ستائیس سلے کے تیس تک کنڈیٹ تھے تو کنڈیٹ تو بہت آگئے ہیں اور کوئی فرق نہیں یہ جو ہمارے حضرات گئے ہیں نا ان کی سیاست ختم ہوگی یہ میں آپ کو لکھے دیتا ہوں یہ کوئی سیٹ نہیں یہ جتنا بھی زور لگائے نا سیٹ جیتنا اس کی نہیں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں اور پتھانوہ بزدر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے ہے تو پتھانی نا بس جو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے لیکن انہوں نے جو اپنی اوپر چھاپ لگایا نا وہ اچھا چھاپ لی لگایا تو آپ اوورال جسوبے میں صورتحال ہے اپنے حلقے کے علاوہ اس کو آپ کیسے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو مجھے آپ وہ رپورٹ مینے پشاور مینے تو آپ بلکل کلید سویپ کر لیں گے پشاور چار سدہ بردان سوابی نوشیرہ کلید سویپ ملکن ڈی یہاں اس کے بوجود بھی ہماری حکومت آ جائے گی یہ پتھان جو ہے نا عمران خان کے ساتھ ہے بس میں اب بتا ہوں اور جو یہاں نعرہ لگ رہا ہے نا کہ کہتار پختون ہے عمران خون ہے یہ آپ نے بنایا ہے لوگوں نے بنایا ہے لوگوں نے بنایا ہے جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اس کو اون کرتے ہیں اصل میں یہ ہو جائے ہے کہ یہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا اور جس کی وجہ سے ہماری پشتون بہت بولی طرح متاثر ہوئی یعنی آئی ڈی پیز ہم بنیں بم دماغی یہاں ہو رہے ہیں خودکش یہاں ہو رہے ہیں کلاشہ کوپ کلچر جو ہے نا عام ہو گیا اس نے ہمارے سوسائیٹی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا اکنامی کے لیے ہمیں ختم کر دیا ہمارے کتنی پشتون جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں چلے گئے ہیں اسلامباد تو پشتونوں کی بھی شیئر بن گئی ہے ہمارے جو لوگ ہیں یہاں تو کوئی کام کرنی ہی سکتا بتا خوری بہت بڑھ گئی ہے صرف ایک آدمی ہے جس نے ڈرون اٹیک کے خلاف بات کی جس نے بات کی کہ جو اپریشن نہ کروا ہو اس سے مسائل بڑھ جائیں گے اور ہمارے جو بین ایشوز ہیں اس کے اوپر ہیں اور یہ جو افغانستان کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے کہ جو تعلقات ہمارے واحد مارکٹ افغانستان تھی افغانستان میں یعنی ہم تو کراچی اور لاہور کے ہمارا جو کرباری حضرات ہیں یا ٹریٹر یا تاجر ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے انڈرسٹری نہیں پلپول سکتی جب تک ہمیں افغانستان سلٹر ایشیا اور رشن سٹیٹ تک ایکسیز نہ ہو تو وہ ہمارے لیے ایک بزید ابھی بن گئی ہے جو حالات ہیں حالات کی خرابی کے وجہ سے بھی لوگوں میں غصہ ہیں غصہ ہے کربار بند ہو گئے آپ کے فاتح میں آپ نے تمام فنڈ روکی رکے ہیں یعنی اس وقت جو صحت کارڈ ہے جو ایک بہت بڑا تخبہ تھا ہمارا انہوں نے صحت کارڈ ختم کر دیا اور عام غریب آدمی کے پاس دس لاکھ روپے ملتے تھی وہ علاج کرواتا تھا اس سے تو اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہے اور بہت غصہ ہے جو مہنگائی ہے جو بجلی کی قمتیں ہیں سب کچھ ساڑھے نو سال آپ کی حکومت تو آپ دیکھیں ہم نے صحت کارڈ دی ہم نے یہاں یہاں تو غصہ نہیں ہونا چاہیے نا کسی کے خلاف لوگ تو مطمئن ہونے چاہیے پھر نہیں غصہ تو کیوں نہیں ہو بجلی کی بل نہیں بڑے کیا گیس کی قیمتیں نہیں بڑی کیا شاید خرد و نوش جو جتنی قیمتیں بڑی ہیں ہمارے وقت میں کیا رہتی میرے پاس ابھی وہ ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے کیونکہ اگر میں کرتا تو میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا کسی پروگرم میں آپ کے پاس آ جاؤں گا کہ جو ہمارے ایکسپورٹ اور اس وقت کیا پوزیشن ہیں ہمارے پاس جو ہے نا فارن رزرپ کیا تھے اور اس وقت کیا ہے ہمارے پاس جو ہے نا بجلی کی قیمت پیٹرول کی جو جو چیزیں تھی اس کے تقابل اجازہ ہم لے لیں گے اچھا پھر یہ بھی دیتا ہے وہ کہتا جب میرے پاس ایکسپورٹ کیا تھی میرے بجلی کے بل کیا تھے میرے گیس کے بل کیا تھے عمران خان آیا تو اس نے کیا کر دیا تو ممازنہ تو وہ بھی کرتے ٹیک ہے میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے چیلس کرتے وہ تو جب گیا تو اس نے تو ڈیفالٹ کر کے گیا تھا تو کل آپ نے پیس پاشا کی یہ ٹیو نہیں سنی اس نے کیا کہا ہے انہیں کہا ہے کہ جو فارب ریزرف تھے میں ابھی فگر فگر میں ہم ہیں ہی نہیں اس نے پھر بھی کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں ڈیفالٹ کے طرف نہیں جا رہے تھے اس نے شعبہ شریف کی باتوں کی نفی کیے تو یہ بھول جائیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پرپیکٹریز جو بھی ہے لیکن ان لوگوں سے ہم نے کافی بہتر ہم نے کیپی کی میں پولیس ریفارم کی ہم نے ہیلت ریفارم کی ہم نے ایڈیوکیشن ریفارم کی ہم نے پٹوار سسٹم میں ریفارم کی ہم نے تمام جتنی بھی ہیلتھ آوالے سے جو صحت کارڈم نہیں دی ہم نے ایڈیوکیشن میں جو اینہ خاص کرنے صاحب میں کافی جو ہمارا تھا کہ ہم یکسہ نساب دیں گے ابھی تک سکس تک ہمارا جو نے یکسہ نساب کلاسز شروع ہو چکی ہیں اب نے آہستہ آہستہ ہو گیا سکولوں میں ہم نے ترجمہ قرآن اور تدریسی قرآن شروع کیا ہم نے کافی نپاہم کی مزید بھی کرنے چاہیے مزید بھی ضرورت ہے اس کی لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی مقابلات تقابلی جائزہ ہو تو پھر ہم بلکہ تھیار ہے کسی وقت اس پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں بلکل آخر میں تو حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی انشاءاللہ میں صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ اگر پنجاب میں انہوں نے چوڑا کوئی یعنی ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں تو وہ جنسہ بھی نہیں کر سکتے یہ کس قسم کا الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بترین الیکشن اور یہ الیکشن کمیشنر جو ہے نا چیپ الیکشن کمیشنر یہ تاریخ میں جو ہے نا اس کا جو چہرہ ہوگا نا وہ بہت کالا ہوگا آپ الیکشن جیت بھی ہے پھر بھی چیرہ کالا ہوگا دیکھیں الیکشن جیت بھی میں مجھے تلت صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے چھوڑو آپ اس الیکشن کو کیا سمجھتے ہیں کیا یہ الیکشن جو ہے نا کوئی الیکشن ہے کیا اس میں فیئر انڈ فری ایکول اپرسٹورنٹیز دی گئی ہیں لیول فلنگ فیل ہے اس میں بلکل دوہزار اٹھارہ کی طرح ہے دوہزار اٹھارہ اور اس کے تو یقین میں ہے نہیں میں آپ کو بتاؤ نہیں میں آپ بتاؤ اس میں پارٹیاں ٹوٹیں نئی پارٹیاں بنیں باپ اس میں آیا جی ڈی اے اس میں آیا جو آپ کے الائز تھے جیپ اس میں آئی کیا اس میں لوگوں کو کھڑے ہو کے تھپڑ لگائے گئے ان کو ان کے فائلیں رکھیں گی چیپ جسٹس نے بیٹھ کے کہا کہ چھے آپ ساتھ ایمپیز میں ویسے گزار رہے تو ویسے ہی ہے ہنیف اوباسی کو اٹھا کے لے گئے بندے غائب کر دیئے کتنے نہیں آپ نمبر میں آپ کہے کہ اس میں دست تھے اس میں بیس ہیں نہیں آپ انصاب کریں اوور کرت کی حد تک آ گئے یہ کسی گل دل سے نکلے گا دوہزار چوبیس تک کوئی تفدیلی تو آنی تھی نا تو بہت بری میں بہرحال ہم سمجھتے ہیں عمومی طور پر یہ آپ کے لیے اچھی انوارمنٹ نہیں ہے نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پاکستانی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہیں یہاں زندگی ہو جانی ہیں جو بھی ہوا جس نے بھی کیوں ہو ہم نہیں کیوں یا کسی اور نہیں کیوں پاکستان میں الیکشن ہو ہر لیاز سے فیر انپری ہونے چاہیے لیول فلینگ پیل ہونے چاہیے عوام کو پیسلہ کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کس کو کس کو ووٹ دے اور یہ جس طرح آ رہے ہیں اداروں کی اپنی جو کنسٹیٹیوشنل جو ریسڈکشن ہے اس کے اندر رکھا رہا ہے یہ ملک تب بڑھے گا جب ملک میں قانون کے حکمرانی ہوگی جب ملک جو ہیں آئین کی مطابق چلے گا وہ میری حکومت ہوگی مسلم نیک کی حکومت ہوگی پیپل پارٹی کی حکومت ہوگی جس کی حکومت کوئی مسئلہ نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے پاکستان بیوز پارٹی کے اینڈیٹس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کا ذکر کر لیں عوامی نیشنل پارٹی خبر پختونقواہ کی ایک قدیم ترین جوانوں میں سے ایک ہے اس مرتبہ اس کا آپ کو ریوائیول نظر آ رہا ہے جوان سال کی عادت بھی سامنے آئی ہے ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹوپور جانے کے بعد ان کے لیے میدان کھلا ہے شکایات تو اپنی جگہ پر برقرار ہیں لیکن امیدیں بھی کافی ہیں انشاءاللہ پشار بریجن ہو گیا اور یہ ملکان ڈویجن اس کو ہم انشاءاللہ سلیل سویپ کریں گے باقی اگر آپ دیکھیں تو جنوب میں ایم پی کمزور ہے وہاں پہ جی یو آئی میرے خال میں اپنا مقابلہ کرے گی اور جہاں پہ یہ ہزارہ ڈویجن ہے تو وہاں پہ بھی ہم کمزور ہے وہاں پہ مسلم لیگ ہو گیا یا وہ لوگ مقابلے کرے گی ہمارا جو بنیادی جگہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا ساتھ کھو چکا ہے پی ٹی آئی ایک کو اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک مردہ ہوئے ہیں اور پر ایک حال میں مردوں کے بارے میں تو بات نہیں کمیں جائیں لیکن جو آزاد امیدوار بھی ہے یہ پی ٹی آئی کے نہ رہیں گے نہ ہوں گے اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو جی یو آئی نے جو پشتے سولہ ماہ میں جو کردار کیا ہے اور کارگردہ کی کی وجہ سے جو بدنامی حاصل کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا از نابن لوگ کے ساتھ پی مقابلہ ہے ہم صرف اپنے ووٹس کو نکال پائیں تو انشاءاللہ فاہم ہو جائیں جی یو آئی کے ساتھ ان کا بولنا ہے کہ ان کا اصل مقابلہ ہے لیکن جس کینڈیٹ کو شاید وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے بلال خان شیرپاؤ ایک بڑی روایتی اور بڑی فیملی سے ان کا تعلق ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وہ آئے ہیں جواسال ہیں اور انرجی کے ساتھ اپنی کیمپین چلا رہے ہیں سوابی کے اندر پاکستان پیوز پارٹی اپشل انتخابات کے اندر پانچویں نمبر پر تھی جماعت موجود تھی کینڈیٹ نہیں تھا اور جماعت کا انفرسٹرکچر بھی موجود نہیں تھا لیکن اب کینڈیٹ آیا ہے اور اس نے ہر طرف جھنڈوں کی بھرمار کر دی ہے آپ کو سندھ کے علاوہ اور پنجاب کی چند ایک حلقوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ جھنڈے نظر آئیں گے پاکستان پیوز پارٹی کے وہ اس جگہ پر نظر آئیں گے ہم نے بلال خان کے ساتھ کورنر میٹنگز اٹینڈ کی ان میٹنگز کے اندر جب وہ تقریر کرتے ہیں تو جو شخ خطابت بھی ہے اور اس کے اندر طوانائی بھی ہے اور وہ تمام چیزوں کو ٹک کرتے ہیں جس کے اندر فلسطین کا معاملہ بھی ہے جس کے اندر ذلفکار لی بھٹو کا ذکر بھی ہے ان کے عباو اجداد کا ذکر ہے جس کے اندر امریکہ کے خلاف نبر دازمہ ہونے کا ذکر ہے نوکنیوں کا ذکر ہے اس کے اندر ثوابی کے سفائی کا ذکر ہے خواتین کا ذکر ہے یعنی شہادتوں کے ساتھ ملا کر ایک بڑا زبردست بیانیاں ان کا موجود ہے اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں جب اس کورنر میٹنگ میں انہوں نے جوانوں کو پاکستان پیپس پارٹی کی ٹوپیاں پہنائیں تو ایک یہ عجیب و غریب قسم کی سائٹ ہے کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یوت جو ہے وہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہی ہیں تو میں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رہنے والے ان لڑکوں کے ساتھ بات کی جو اب پیپس پارٹی کی ٹوپیاں پہنے ہوئے پہلے کس جماعت میں تھے پہلے مولانا صاحب صاحب مولانا صاحب کی ساتھ اور آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی اور آپ پی ٹی آئی اچھا تو ابھی کیا تبدیل ہوا ہے اس مرتبہ کیا تبدیل ہوا ہے کس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ یہ سچا پارٹی ہے اس لیے بس ہم نے اس لیے شمالت دیا ٹھیک ہے سچا پارٹی سچا پارٹی آپ کا ہے آپ کا وڈ زینی دور پر عمران خان کے ساتھ ہے ابھی کیا تبدیل ہو گیا ابھی ہم یہ تبدیل ہوا ہے پیپس پارٹی میں ہم نے یہ پارٹی جائن کیا ہے ٹھیک ہے بہت بہت اچھا پارٹی ہے تو آپ کی توقع کیا ہے کہ یہ پارٹی کیا کرے آپ کے لیے یہ لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ ہمارے لئے بہت سارے کام کریں گے انشاءاللہ ہر کام کریں گے یہ بہت سچا پارٹی ہے اچھا پہلے دھرنوں ورنوں میں جاتے ہو تھے کدھر جی دھرنوں میں جاتے ہو تھے ہاں جاتے ہو تھے ہاں صحیح اچھا کوئی بات نہیں ہم سب میرے سے بھی کافی غلطیوں ہوئی ہوگی اور آپ نے اگر تحصیح کر لی تو ٹھیک ہے حضرت دوبارہ دوسری جو بات میں چلے جائیں لیکن ابھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں آپ سے وہ آپ کو بھلی لگی ہیں انہوں نے بات کی ہے غربت مٹائیں گے یہاں پر آپ کو باہر بھیجوانے کے لیے ایک نیا نظام لے کے آئیں گے بہت ساری باتیں کی ہیں تو آپ کو بھلی لگتی ہے کہ نہیں اچھی لگتی ہے سمجھ جائیں صحیح اچھا تو اب گھر والوں جا کے دوستوں کو جا کے کیا بتائیں گے اب اس ٹوپی کے بارے میں انشاءاللہ سب لوگ بتائیں گے کہ یہ پارٹی بہت اچھا ہے اس کو جائن کریں اس کو اوٹ دیں گے بہت اچھا پارٹی ہے سارے کام کا وہ دوسرا کہیں گے جا مڑا میں تو پی ٹی آئی کا تو پھر کیا لڑائی ہو جائے گی ہاں نہیں سمجھائیں گے سمجھائیں گے کیا سمجھائیں گے بس یہی سمجھائیں گے پارٹی اچھا ہے بندہ بھی اچھا ہے بندہ بھی اچھا ہے بتاؤ سارے پارٹی لیکن دیکھیں لیکن یہ پارٹی بہت اچھی یہ اچھی پارٹی ہے اور اس کو انشاءاللہ دیں آپ کی تعلیم کیا ہے تعلیم تو نہیں ہے کام کیا کرتے ہو کام تو بس پیسے پھر کیا کرتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو میں تو بتاؤ نا کچھ بھی کرنا کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہو کوئی دکان کھولا چاہتے ہو کیا کرتے ہو کاروبار کرنا چاہتے ہو کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہو دکان بڑا سا دکان دکان بڑا سا صحیح ہے تو آپ کے خیال میں اگر یہ جیتے گا تو آپ کی دکان بن جائے گی انشاءاللہ بن جائے گا مدد کرے گا صحیح ہے اگر یہ جیت جائے گا انشاءاللہ ہمارے لئے باہر کا کام دو یہ جو کول جائیں گے انشاءاللہ سائے لوگ باہر جائیں گے ہمارے لئے بہت اچھا کام کریں گے انشاءاللہ باہر جانا اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کہ کس دنیا کے حصے میں جانا اچھا لگتا ہے دوبائی میں اٹلی میں فوٹبال کے وجہ سے یا ویسے یاد ہے نہیں بلال خان شیئر پاؤ اپنے پروسپس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا جو تگڑا مقابلہ ہے وہ اسد کیسر کے ساتھ ہے جو ان کو ہلکہ لے رہا ہے بلال خان سے ہم نے انٹیویو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اپنی کیمپین کے بارے میں بہت شکریہ جی ہم نے آپ کے کیمپین کبر کی ہے بہت روبرس کیمپین ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی کیمپین کی سٹریٹیجی کیا ہے مطلب آپ دوسروں سے کس طرح مختلف کیمپین کر رہے ہیں تینکیو جی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو سوال کی ہے کہ میرے کیمپین کا کیسے سٹریٹیجی ہے تو میں جی بالکل جس طرح تریڈیشنل سیاستدان ہمیشہ اپنے تقریروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو نوکریہ دوں گا میں آپ کے لیے گلیاں نالیاں بناوں گا تو میرا ذرا اس سے ہٹ کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوابی میں خاص طور پر جہاں پر آپ کھڑے ہیں اس کے بہت بڑے مسائل ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو ڈیلی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے جی ایک سال سے ایک آواز اٹھائی ہوئی ہے سوابی کو پلاسٹک فری ایک سیٹی بنانے کا اور میں نے جی جگہ جگہ میں جہاں پر گاربیج ڈمز ہیں میں وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ہر ایک عام آدمی اپنے گھر سے باغیچہ بناتا ہے لیکن کومن سپیسز کو وہ یہ گاربیج ڈم بناتے ہیں تو میرے خیال سے جی وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کی اوپر میں بات کرتا ہوں دوسرا جی جو میں نے ایک سال سے نوٹس کیا ہے کہ یہاں پر جتنا یوت ہے جی وہ آئیس کا جو نشہ ہے اس کے اندر مبتلا ہے تو میں نے جی ہمیشہ ان پاورز دیٹ بی کو چیلنج کیا ہے جو کہ ریسپونسبل ہیں ان سب چیزوں کو روکنے میں میں نے ان کو بھی آفر کیا ہے کہ ہم از ایک کمیونٹی آپ کو ہلپ کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان لوگوں کو کیسے ٹیکل کریں تو یہ دو تو جی ایک بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ڈیلی لوگوں کی زیادہ دیکھیں آپ کی دہی کسٹیونسی زیادہ ہے کتنی فیصدیت کیا ہے پرسنٹیج وائز کتنی دہی ہے آپ کی ہماری جی تقریباً 30% جو ہے جی وہ تقریباً رورل ہے اور 70% اور غربت بھی ہے یہاں پر غربت تو جی بہت زیادہ ہے کیونکہ کہ ہمارے پتھانوں کی جو فیملی سٹرکچر ہے جی وہ منیمم آٹھ سے دس لوگ جی ایک ہاؤس ہولڈ میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ نوکریاں بھی چاہیے ہوں گے کاروبار بھی چاہیے ہوں گے وہ کیسے ان کو پچھ کرتے ہیں وہ پھر آپ روایتی سیاست کی بات تو آپ کو کرنے پڑے گی نوکریاں بھی آپ کو دینی ہوں گی پرامیسز بھی کرنے ہوں گے وہ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں دیکھیں جی پاکستان کی اس وقت جو ایکانومی کے حالات ہیں جی وہ نہیں افورڈ کر سکتے اور سرکاری نوکریاں اس کا جو واحد حل ہے جو میرے خیال میں ہے اور میں ہمیشہ اس کیو پر امفیسائز کرتا ہوں وہ ہے جی پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کا جی ایسے کمپنیاں ہیں جی جو کہ گلوبلی بھی انہوں نے یہ ڈیمنسٹریٹ کیا اور پاکستان کے اندر بھی یہاں کے یوت اگر جی باہر جانا چاہتے ہیں مطلب کسی روزگار کیلئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ ہے اور یہ میرا خاص طور پر اس کیو پر فوکس ہے کہ جی ہم وہ فسیلیٹیشن دے لوگوں کو کہ جی ان کو آسانی ہو باہر جانے میں یہاں پر جی لوگوں نے تیس تیس لاکھ روپے لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں ایجنٹس کو جو ان سے پیسے کھا گئے ہیں یا آپ نے حال دیکھ لیا جی اٹلی جاتے ہوئے جی سمندروں میں جی لوگ کشتیوں میں ڈوب جاتے ہیں تو کم از کم بلال شیرپاو کا بحیثیت ایک این اے نائنٹین کے کانڈیڈیٹ کا یہ ویجن ہے کہ ہم ان یود کو جی صحیح راستے پر لگائیں گے اور جی وہ آپ نے دیکھ لی ہوگا آج ایک لڑکے نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اٹلی جانا چاہتا ہے اس طرح بہت سے نوجوان دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں تو وائی کانٹ فی بی بی بریج ویر وی فسیلیٹیٹ تم ان دے گو آبراڈ ان دے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے الیکشن جیتنا ہوگا جو پچھلے انتخابات کے نتائج ہیں اس میں تو آپ کی جماعت کا نمبر شاہد پانچوہ یا چھٹا ہے تو یہ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ تو ہار جیت اگر فیصلہ ہو گیا اگر آپ نہیں جیتے تو یہ جتنا ویجن ہے دھرے کے دھرے رہ جائے گا طالت بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے اور اس کے اندر میں اپنے ماں باپ کو کریڈٹ دوں گا کہ انہیں نے مجھے جی ہمیشہ جو چیز سکھایا ہے تو وہ یہ سکھایا ہے کہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے میں جب اس پارٹی میں آیا ٹھیک ہے آپ نے بات کی نہ صرف میرے ذلے میں لیکن باقی صوبے میں بھی کافی ہماری جو تنظیم سازی ہے وہ کمزور ہے اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک بنجر زمین میں حل چلا رہے ہیں لیکن میں نے ہمیشہ جی جو اپنی زندگی میں سٹرگل کی ہے وہ میں نے امپوسیبل کو پوسیبل کی ہے اور میں اسی ویژن کے ساتھ آیا ہوں اس الیکشن میں چاہے میں جیتوں یا نہ جیتوں that is not the point at least میں نے ان ایشیوز کو ہائلائٹ کیا جو میرے خیال سے پاکستان کے مستقبل کے لیے بڑا ضروری ہیں یہ جو آپ جتنی کیمپین کر رہے ہیں اس کا یہ ذاویہ تو ہے لیکن یہ کیمپین الیکشن میں جیتنے کے لیے ہیں یہ ہارنے کے لیے تو نہیں ہیں تو آپ کو ووٹ بینک کیا ہے یہاں پر اور یہ تو بڑا وہ کہتے ہیں کہ بڑے ہاتھیوں کا حل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نام یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے ساڑھے نو سال کی حکومت ہے وکٹم ہود کا بیانی ہے ان کے پاس ان کے بس بڑا مواد ہے مواد ہے جی لیکن مواد نہیں بھی ہے ٹھیک ہے نا جی میرے ساتھ جو آج لوگوں نے شمولیت کی ہے یہ بھی ڈائے ہارڈ پی ٹی آئی فانس تھے ٹھیک ہے نا but they have got nothing I always say they got zero ٹھیک ہے نا جی and they had all the resources to do that what stopped them from delivering this question you can ask them but اگر آج پی ٹی آئی کی یوت میرے ساتھ آ رہی ہے تو دے سی ایک امید کی کرن ٹھیک ہے نا جی I will deliver انشاءاللہ I am confident کہ ووڈ بینک ان کا ٹوٹ کے آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور اس کی جی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں it has been exactly 13 months since I joined پاکستان پیپلز پارٹی not even once have I criticized that party by name because I believe in my own hard work and my struggle اور اس کو جی لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں ہماری جو سیاست ہے جی وہ ہے ایک بنیادی جو لوگوں کے حقوق ہے ان کی سیاست بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ لینے میرے حلکے میں تلت صاحب دو لاکھ ساٹھ ہزار فیمیل بینیفیشریز ہیں جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو فائدہ ہوتا ہے چیئرمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے ہم اس کو مزید بڑھائیں گے so you know this is what is encouraging females پہلے یہاں پر کانڈیڈیٹس تھے انہوں نے پھر بعد میں رابطے نہیں رکھے لوگوں کے ساتھ ان کو پتہ ہے جی میرا ان کو میرے والدین کا پتہ ہے ان کو میرے خاندان کا پتہ ہے کہ we have always delivered for the people and not you know for our own self projection آپ کا اپنینٹ ہے اس وقت مجھے تو جی بڑا انٹریسٹنگلی کل سے میرے دوست نون سٹاپ فون کر رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ آ رہا ہے تجزیہ کے کانٹے دار مقابلہ بلال شرپاؤ کا اور اسد کیسر صاحب کا وہ بڑے ایک منجوے سیاستدان ہے all due respect to him but I think that ان سے لوگ خفا ہیں جی میں کل ان کے گاؤں میں جا رہا تھا مجھے لوگوں نے کہا کہ جی ان کے گاؤں میں آپ کیمپین مت کریں آپ کو کوئی برا بلہ کہے گا خفقی کی بنیاد کیا ہے what are you hearing what I'm hearing جی on the street is that you know اقتدار جی میں نے دیکھا ہے اپنے خاندان میں آتے ہوئے but جب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے توڑ دیتے ہیں اور آپ یہ accept کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنا لیڈر مانے just because of your position so that does not happen in the game of politics آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے اور آپ نے اجتماعی کام کرنے ہیں یہاں پر جی جس ہلکے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہم ہیں یہاں پر جی دس سالوں میں ابھی تک وہ سوئی گیس نہیں لائے یہاں کی جی جو خواتین ہیں وہ جو ہے نا گھیلی لکڑیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں تو یہ تو جی وہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے نہیں کی اور اس کا ابھی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگوں کی ایک expectations تھی انہوں نے پہلے بات اس لیے نہیں کی کہ ان کو بلال شیرپاؤ جیسا ایک بولنے والا بندہ نہیں ملا میں اگر تنقید کرتا ہوں so that is for the betterment of the people personally I have no grudges against anyone but I will always highlight those things کہ جس سے جی ایک عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے بہرحال جو سارے صوبے کے اندر ہوا چلی ہے وہ جے یو آئی کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے پر اس خطک یہ تو کہتے ہیں کہ میں اگلا چیک منسٹر بنوں گا لیکن جے یو آئی کی حکومت فارمیشن کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں جے یو آئی کا پرسپیکٹیو لینے کے لیے ہم نے گورنر ہاؤس کا رخ کیا گورنر صاحب جو ہے آجیب غلام وہ جے یو آئی کے سرکردہ لیڈر ہے لیکن گورنر ہونے کے ناتے کم کم جے یو آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں بہرحال ہم نے ان سے انچی بکیا اور جانا چاہا کہ الیکشن کی کیمپین کیسی چل رہی ہے انتخابات کیسے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موسم جو فیلال خراب ہے امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک یہ دن چھٹ جائے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس میں سے کس قسم کی حکومت نے نکل پائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمیں گورنر ہاؤس کے انظر بیٹھ کے جے یو آئی اور عمومی طور پر کے پی کے ہونے والے انتخابات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں بہت شکریہ جی الیکشن کے بڑے قریب میں میں گھوم پھیر رہا ہوں آگے پیچھے تو محول مجھے تو بہت اٹھنڈا لگ رہے ہیں کیمپین چل بھی رہی ہے اور نہیں بھی چل رہی ہے ذرا میں آپ کے اسیسمنٹ لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے تو ہر چیز میں نظر رکھی ہوگی بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے جلد بھائی آپ کو خیبر پختنخواہ اور پھر گورنر ہاؤس میں آنے پر آپ کے پورے ٹیم کو جل کی عطا گیا رہی ہیں اسے خوشہ مجید کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ معاول ذرا ٹھنڈ ہے اکثر ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے جب کسی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ابھی بھی یہ سوال ہو رہا ہے ابھی بھی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار وزاد کر چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اٹل فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پتر کی لکیر ہے وہ بیرحل عوام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور وہ اس مزاج سے ان کو پرکتے ہیں کہ وہ گرم گھرمی نہیں ہے جو الیکشن میں ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں جلوس ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ لائن اڈر کے وجہ سے بھی آج بھی میں جب صبح اخبارات پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے اس میں میں نے دیکھا کہ اسلام آباد کے بھی کچھ انیورسٹیاں بن ہو گئیں ادھر بھی انہوں نے کہا کہ تریڈ ہے اور جلوس نہیں ہوگا جلسہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بی فور ٹوئنٹی فور آور پہلے آپ نے لوکل انمیشٹیشن کو اطلاع دینی ہوگی اس طرح نہیں کرتے ہوگی تو یہ چیزیں بھی جو یہ دیشتگردی کا ایک سوچ ایک ایلیمنٹ ہے یہ بھی الیکشن کو متاثر کر رہی ہے ایک دلچسپ چیز سے میں نے جو نوٹ کی ہے خیبر پختونخواہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبوں کے اندر مرکز کے اندر ہر جماعتی خواہش ہے کہ ہماری حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی مرکز کے اندر پرائیم نیسٹر کے بارے میں بھی ہے کہ ہمارا پرائیم نیسٹر بنے گا لیکن کیپی کے واحد صوبہ ہے جہاں سے پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا کسی صوبے میں پارٹیوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں لیکن کسی نے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں چیف منسٹر بنوں گا پرائیم نیسٹر کی کینڈریٹ کے علاوہ تو واقعتاً بن رہے ہیں پرویز خٹک صاحب دیکھیں کسی کے سوچ پر یا دعویٰ پر قدغن تو نہیں لگا جاستا عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں پرائیم منسٹر بنوں گا چیف منسٹر بنوں گا لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں الیکشن ہو جائے تو ارچی سب وزن اشکار ہو جائے گا کس کا کتنا وزن ہے الیکشن سے قبل اس طرح کے دعوے کرنا میرے خیال یہ جمبوریت کی نفی ہو سکتی ہے باقی پرویز خٹک صاحب چونکہ کافی سینجر پالیٹیشن ہیں میرے خیال میں اس کو اس طرح باتیں عزیب نہیں دیتی ٹھیک ہے بنتا ہے اگر قوم نے کس کو منتخب کر دیا تو آپ تو نہیں روک سکتی نمبرز کی گیم ہرتیجی میں یہی کہتا ہوں آپ کی جو جماعت ہے زیارہ بھی آپ تو گورنر ہیں لیکن زیارہ آپ کی جماعت تو یہی ہوا ہی ہے اس نے صوبے میں سب سے زیادہ کینڈیٹس جو نے فیلڈ کیے ہوئے تو ہوا دوسری یہ بھی ہے جو میں نے گھوم پھر کے جانچا کہ آپ کی جماعت بہت پور اعتماد ہے کہ اگلی حکومت اس کی ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ ہم نے لوگ کڑے کی اور ہم جیت جائیں گے اور عام کنڈیڈیٹ بھی یہ کڑا ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں نا مختلف سیاسی جماعتوں کے ہوئے ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے اور ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے یہ ایک ایسا الیکشن کا معاولیس ہوتا ہے کہ آرے کوئی اعتماد ہوتا ہے خود اعتمادی ہے کہ میں جیتوں گا اگر اس صوبے میں جمعہ ترمہ اسلام کے زیادہ ممبر آتے ہیں یا ان پی کے آتے ہیں یا پیپرس پارٹی کے آتے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ کے آتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ان میں حکومت بنانا ان کا اہستحقاق بن جاتا ہے لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکون کے کہ اکیلہ حکومت بنانا مشکل ہوگا یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے شیٹیں لے لیں کہ اکیلہ حکومت بنا دیں جو کہ کافی بڑی تبدیلی ہوگی دوہزار پچھلے دو انتخابات کے حوالے سے کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کانفٹیبل میجوری تھی اس سے پہلے ہم نے مخلوط حکومتیں دیکھی ہیں اور ادھر ٹھیک ہے جمعہ تلمہ اسلام کا اور باقی سیاسی جماعتوں کا یہ سیاسی لوگ آپس میں تعلقات بھی اچھے ہیں اور اس نچ تک نہیں گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشتو گریبان ہوں تو ٹھیک ہے حکومت بن جائے یہ تمام شیاسی جماعتوں کا حق ہے ایک دوسرے سے بیٹے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرے لیکن آپ کے جماعت کے جو قائد ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریکن صاحب کو تو جماعت ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے تو محبتیں نہیں بڑھیں گی وہ تو کافی نفرتیں بڑھ جائیں گی آپ کی جو مخاصمت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں چونکہ مولانا فضل آمان صاحب زرداری صاحب نماز شریف صاحب باتیں اس طرح جو کرتے ہو وہ اپنے حساب میں اپنے ویڈن کے مطابق کرتے ہیں آپ دیکھو تمام شیاسی جماعتیں مخلوط حکومت میں شریک تھی اب محترم ہمارے انتہائی قابل احترام آصف علی زرداری صاحب تو ذرا خاموش ہیں لیکن بلاول بٹو بہت تیز جا رہا ہے اور اسی طرح مسلم لی کے بھی کچھ لوگ تو الیکشن سے پہلے یہ ایک جذباتی ماحول پیدا کرنا یہ سیاست کا ایک حصہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد پھر وہ حصہ ختم ہو کر دوسرے حصے میں چاہتے ہیں اتنا ماحولنا پیدا کر دیں کہ بعد میں جب ملنے بیٹھنے کے بعد تو اشربند کی ہوگا نا انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا لیکن الیکشن جیتنے کے لیے ذرا کارکونوں میں ایک جذبہ بھی پیدا کرنا پڑتا ہے تو عمومی طور پر تصویر کیا بنی خیبر پختونخواہ کی محمود جان بابر جو ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے اندر محمود جان سے ہم نے پوچھا کہ کیمپین کی صورتحال کیا ہے اور کس جماعت کا پلہ ان کو بھاری نظر آتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت وہ جو پاکستان تیاری کے انصاف تو ایک خاص اس سے گزر رہی ہے فیس سے اس میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور وہ الیکشن میں ہوتے ہیں پھر تو صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہوگی ان کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب کی سب ہار جائیں گے کیونکہ ان کے جو ہے مہتیافتہ جو لوگ ہیں تو ان کی ابھی بھی ہاں پر گڑویل ہے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پھر اس کے بعد جمیت الاسلام آتی ہے میں جمیت الاسلام کے حوالے سے ابھی اگر آپ کو کہوں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے جس طریقے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت اندازہ ہے میرا کہ وہ آٹھ سے چودہ نشستیں وہ قومی سمبلی کی نکال لیں گے اس طرح صوبی اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو لوگ الیکٹیبلز عمران خان صاحب کے پاس جا رہے تھے اس بار مولانا فضلیمان صاحب نے ایک سٹیٹیجی بنائی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایک سائٹ پہ کچھ حلقوں پہ کافی جگہوں پہ کر کے وہ جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ جن کے پاس اور وسائل ہیں ان کو اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو یہ غیر مولی صورتہ آرہا ہے عمومی طور پر جو ہم نے انتخابات کے اندر دیکھا کہ اپنی جماعت کے جو حمایتی آفتہ اور جن کے پاس اپنی جماعت کی ممبرشپ ہے انہی کو ٹکٹ ملا کرتے ہیں اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میں نے پارٹی اور الیکشن کو الگ الگ کر دیا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے اور کسی پارٹی نے ایسا یہاں پہ نہیں کیا اس امریک کا میں ہارلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تین حلقوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ تین حلقے وہ لے لیں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت سلامی کتنے حلقے لے گی دو تین اگر اس کا مسلم لینے نون کیا بات کر رہے ہیں ہزارہ ہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور ایک سوات میں شاید وہ شانگلہ میں امیر مقام کا وہ ہو جائے ایک خیبر ہے خیبر میں انہوں نے ایک پوری جماعت ہی اپنی پارٹی میں زم کر دی ہے تیری کے اصلاحات شاجی گولہ فریدی کو تو وہ شاید وہاں جیت جائے کیونکہ وہاں پہ پارٹی سے زیادہ ووٹ جو ہیں نا وہ لوگ خرید بھی لیتے ہیں کبھی کبھی وہ ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا تو وہ پراجیکٹ سوام پہ جا کے لوکلی جب لوگ شروع کرتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن شاید وہ بھی جیت جائیں آپ این پی کا بتا رہے تھے کیونکہ این پی اس مرتبہ ایک جماع سال چہرے کے ساتھ اور کیمپنگ کے ساتھ سامنے آ رہی ہے اس کے اندر تنازع بھی ہیں اور سیاست کے اندر تنازع جو ہیں میرے خیال میں آپ کو بعض اوقات آپ کے لیے ایسٹ بھی ثابت ہوتے ہیں این پی کی صورتحال کے این پی کے بارے میں میں اس وقت یہاں پہ جب ہم اندازہ لگاتے ہیں تو ہم اسے پانچ سے چھے قوم اسمبلی کی نشستوں پہ فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایمل والی اپنی سیڈ بھی نکال لیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی اس کا مقابلہ انتہائی سخت ہے مولانا گوہر شاہ کے ساتھ مولانا گوہر شاہ ایک وننگ ہارس ہے اس الیکشن کے حوالے سے مولانا فضل عامان صاحب کا وہ ہے اور وہاں پہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ ان پی سے اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ باجوڑ اور مومند ایجنسی کی جو مایگریشن ہوئی ہے شہروں کی طرف دیشتگردی کی وجہ سے وہ اس حلقے میں ہوئی ہے اور وہ سارے مولانا کے ووٹر ہیں مولانا گوہر شاہ کے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہیں اگر ان کو کچھ فیور کہیں اور سے ملی تو یہ سیٹیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ میں ان کے بہت سارے رہنموں سے ملا ہوں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس بارہ میں کتنی سیٹیں مل دیں گے اور یہ زیادہ تب پارٹیوں کی یہی حالت ہے یہ دو مرتبہ مجھے بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم عمومن جوادوں کے پاس جاتے ہیں ان سے ان کی کیلکولیشن دینے کے لیے تو وہ ہم سے ہماری کیلکولیشن مانگ رہے ہیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بڑی توجہ دی کی پی پی کی اوپر اور یہاں سے کچھ الیکٹیبلز بھی اپنے ساتھ رکھیں میرا حضرتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو ایک دو اگر میں کہوں تو وہ بھی میں شاید میں زیادہ کہوں گا اور میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب نے اس خیبر پختنخواہ کا دورہ اس لیے کیا کہ وہ اپنی والدہ کے شاید اس کو وہ بنانا چاہ رہے تھے یہ اپنے حوالے سے کہ چار اصوبوں کی زنجیر تو وہ یہاں پہ چھوڑے چھوڑے جلسے انہوں نے کیے مجھے ان کا کوئی کنڈیڈیٹ بڑا نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا پاکٹ نظر نہیں آ رہا جہاں پہ میں کہوں کہ جس طرح ہزارہ مسلملیق کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں مجھے پیپلز پارٹی کا کوئی پاکٹ نظر نہیں آ رہا ملکان سے اگر ایک آس سیڈ اگر ان کو مل جائے دیر میں ان کا نجم الدین خان ہے اور ایک ڈی ای خان میں علی وہ جو فیصل کریم کنڈی ہے تو اگر وہاں سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے جو آزاد ہیں ان کی اوپر پرویز خٹک بڑا تکیہ کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ آزاد جو ہیں آخر میں ان کو آ کے جوائن کریں گے اور پھر وہ تمام فکر سے آزاد ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے آزاد تو پھر اپنے لئے یہ دیکھتے ہیں نا کہ کس کی گاڑی جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہے وزیر اللہ ہاؤس کی طرف جا رہی ہیں دیکھ اوپر بھی خٹکا خیال ہے کہ وہ آزاد کی گاڑی جو ہے نا پہلے ان کے پاس بھیجوائی جائے گی اس کے بعد پھر وہ گورنر گئے ان کا آثار اسی پہ ہے ان کے کنڈیڈیٹس کی لسٹ اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے کم کنڈیڈیٹس انہوں نے کھڑے کی ہیں ہم نے کہا کہ آپ کی تو ویزیبلیٹی ہی نہیں ہے اس میں اس نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہے ہم جب جیتیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اور ہمارے لئے کام ہو رہا ہے اب مجھے نہیں پتہ کم کہاں ہو رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے لئے کام ہو رہا ہے تو اب خبر پختونخواہ کے اندر انتخابی مہم چلے گی لیکن دھن کے وجہ سے سردی کے وجہ سے اور یہ عمومی تاثر کہ انتخابات ابحام کا شکار ہیں اس نے الیکشن کیمپین کو روکے رکھا ہے لیکن جون جون دھن چھٹرے گی اور حالات بہتر ہو رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اب الیکشن ناگزیر ہیں اس کے اندر مزید تیزی آئے گی خبر پختونخواہ سرپرائز دے سکتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کا خیال ہے کہ انہوں نے بہت طویل عرصے میں بڑا نام بنایا ہے اور انتخابات کے اندر ان کی پارٹی کا بیانیاں سرچڑ کر بولے گا ان کے لئے بھی سرپرائز ہو سکتا ہے اور بعض ایسے کینیڈیٹ جن کو حلکہ لیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو سرپرائز دے سکتے ہیں لیکن صورتحال سیاسی تجزیعے کے اعتبار سے یہاں پر نہیں ٹھہری کہ ہم آپ کو حتمی طور پر بتا سکیں کہ کس کا بلہ بھاری ہے جو عمومی ہوا ہے اس کا ہم نے آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھا ہمیں اجازت دیجئے سوابی سے اللہ حافظ